اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم آج آپ کو ایک معلوماتی ویڈیو فرام کریں گے کہ خالصہ عید میں چکوال اور پنجاب کیسا تھا آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں دوستو میں آج آپ کو خالصہ عید میں چکوال کیسا تھا اس کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ستارہ سو ساتھ میں اورانزیب علمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کا شرازہ بکھرنا شروع ہو چکا تھا دو سو اٹھارہ تاجروں کے مشترکہ سرمایے سے قائم ہونے والی ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ہندوستان میں قدم جمع چکی تھی مغل بادشاہ فرق سیر نے ستارہ سو چودہ میں اس کے اثر رسوخ کے باعث اس کی تجارتی اشیاء پر کسٹم ڈیوٹی ماف کر دی تھی سیاسی افراتفری کے زمانے میں مرہٹا سکھ رویلے جاٹ اور رجبوت طاقت ابری جنہوں نے ہندوستان میں خودمختار ریاستیں قائم کر لیں رہی زی قصر نادر شاہ اور احمد شاہ عبدالی کے ستارہ سو انتالیس سے ستارہ سو اکار تک مختلف سالوں میں ہونے والے حملوں نے نکال دی سکھوں کے آخری گروہ گروہ بند سنگھ ستارہ سو سات میں اپنی وفات سے قبل سکھوں کو متاہد کر چکے تھے اور انہوں نے غیر منظم سکھوں کی فوجی قیادت بندہ بیرگی جسے اعلیٰ درجہ سپہ سالار کے سپرد کر دی تھی مغلیہ عید کے پنجاب میں اس وقت بندہ بیراغی کے جوڑ کو کوئی سپہ سالار نہ تھا چنانچہ اس نے دو تین سال کے اندر ہی جیلم سے سریان تک کے علاقے پر قبضہ کر لیا جو ایک سال تک جاری رہا اس مقتصر عرصے میں سکھوں کو نظم و نساک کی شد بود بھی ہوگی بندہ بیراغی ستارہ سو سولہ میں فرق سیر کی شاہی فوج کے مقابلے میں گرفتار ہوا اور دلی لے جا کر قتل کر دیا گیا بندہ بیراغی کے دور میں چکوال کے تمام علاقے بشمول اوان مال تلگانگ لوٹ مار کے زد میں رہے بندہ بیراغی کے قتل کے بعد سکھوں کا کوئی رہبر نہ تھا چنانچہ یہ گروہوں کی صورت میں میدانی علاقوں میں لوٹ مار کرنے لگے ستارہ سو انتالیس میں نادر شاہ ایرانی نے پہلی بار ہندوستان پر قبضہ کیا اور دلی پر قبضہ کرنے کے خوب لوٹا سکھوں کو بھی موقعات آیا حتیٰ کہ انہوں نے نادر شاہ کے کیمپ میں بھی چھاپا مارا اور بہت سا مال و اسباب لوٹ کر فرار ہو گئے اب سکھ جتھوں کی صورتحال کروائیاں کرنے لگی بیس سے پچیس سکھوں کے جتھے میں شامل ہر جوان کے پاس ایک تیز رفتار گوڑا ایک تلوار ایک برچی اور دو اڑنے کے کمبل ہوتے تھے ہر جتھے کا ایک سردار ہوتا تھا جس سے جتھدار کہا جاتا تھا اور یہ لوٹ مار کا مال جتھے کے لوگوں میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا حتیٰ کہ اس کو متحد رکھنے میں مذہب کا بہت انصر بھی شامل تھا ستارہ سو انتالیس کے بعد سکھ نوجوانوں نے مل کر دریہ راوی کے کنارے ایک دو بہت بڑے قلعے بھی تعمیر کیے ستارہ سو پینٹالیس میں سکھوں کی ایک بڑی تعداد لاہور کے نزدیک قصبہ احمد آباد میں جمع ہوئے مگر لاہور کی صوبہ داری کی فوج سے بری طرح شکست کھا گئی اس واقعے کے بعد گورنر لاہور نے سکھوں پر حد درجہ سخت شروع کر دی ستارہ سو اٹالیس میں نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے اغانستان کا بادشاہ بنا تو وہ درائے اٹک عبور کر گئے مغلوں کے زیر قبضہ پنجاب آن پہنچا اور لاہور فتح کر کے سر ہند کے مقام پر شاہی فوج سے شکست کھا کر واپس چلا گیا سکھوں کے لیے احمد شاہ ابدالی کا حاملہ رحمت ثابت ہوا اور انہیں کچھ عرصے نہ صرف مغلوں کی حکومت پنجاب کے مظالم سے چھٹکارہ ملا بلکہ انہوں نے خود کو منظم کر کے امرت سر کے قریب رام رونی کلے بھی تعمیر کا لیا تھا اسی دوران سکھوں کی ایک سردار جس جسہ سنگھ کلال نے مختلف سکھ جتھوں کو ملا کر ایک فوج سے تیار کر لی اور اس نے اس کا نام دل خالصہ رکھا یہ پہلی سکھ سپھا تھی جو باقاعدہ ایک جرنیل کے متعد چلتی رہی مغلوں کے گورنل پنجاب مہین الملک میر منو نے سکھوں کی طرف توجہ کی مگر احمد شاہ ابدالی نے پھر حملہ کر دیا اس بار اس نے احمد شاہ ابدالی کی اطاعت کر لی اور چند اضلاع کو خراج دینا منظور کیا اب بشمول پنجاب لاہور ابدالیوں کے مطاعت تھا مگر تین سال تک خراج انہیں نہ ملا چنانچہ احمد شاہ پھر آن پہنچا اور اس بار گورنل پنجاب مہین الملک نے ایک کروڑ روپے اخراج دے کر جان چھڑائی ابدالیوں کا یہ گورنل پنجاب تین ماہ بعد گھوڑے سے گر کر مر گیا ادھر دلی کے مغل شہنشاہ نے پنجاب پر دمارہ تسلط کی کوشش کی تو احمد شاہ ابدالی نے چوتھی بار عملہ کر گئے اپنے بیٹے شہزادہ تیمور کو لاہور کا صوبے دار مقرر کر دیا اور آگے بڑھ کر دلی کو خوب لوٹا اس نے نجیب الدولہ خان رویلہ کو دلی دروار میں اپنا وکیل چھوڑا اور واپس ہو لیا پنجاب پر پیدر پی حملوں سے یہاں پر سخت بدنظمی پھیل گئی چنانچہ سکھوں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شہزادہ تیمور حاکم پنجاب کو لاہور سے دریجر چناب کی کناروں تک دکیل دیا اور ستارہ سو چھپن میں پہلی بار لاہور پر قبضہ کر لیا اور دل خالصہ کے سردار جس حسنگ کلال کے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا لاہور قابض ہونے کے تو مگر یہ قبضہ برقار رکھنا اتنا آسان نہ تھا چنانچہ شہزادہ تیمور نے انہیں پھر نکال باہر کیا ادھر دلی میں مرہٹوں کے پیشوا پنجاب کو سکھوں اور عبدالیوں سے خالی کرانے میں دلی کو مدد دینے پر عضب مند ہو گئے طاقتور مرہٹوں نے شہمد شہ عبدالی کے وکیل نجیب الدولہ کو دلی سے عبدالی کے قائم مقائم کو سرہنڈ سے نکالنے کے ساتھ ساتھ شہزادہ تیمور کو بھی لاہور سے نکال کر اٹک کے پار بگا دیا اب لاہور سے مجودہ زلجیلم اور چکوال تک کے علاقے برائے نام سے ہی مگر مرہٹوں کے زیرے سایا تھے تاہم یہاں پر چھوٹی چھوٹی خودمختار راجدانیاں بھی قائم تھی ستارہ سو اکارسٹھ میں احمد شہ عبدالی پھر آیا اور مرہٹوں کو پانی پت میں بری طرح شکاست دے کر تقریباً اس کی حکومت ختم کر دی سکھوں نے اس تمام صورتحال میں خوب فائدہ اٹھایا اور لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھا اگلے ہی سال احمد شہ عبدالی سکھوں کو سرکوبی کے لیے پھر آنم مجود ہوا اس کے واپس جاتی ہی مگر سکھ پھر متحد ہو کر دسمبر ستارہ سو ترینٹھ میں سرہند پر قابض ہو گئے اگلے سال احمد عبدالی نے پھر پنجاب پر چڑھائی کی مگر اس بار سکھوں نے اسے ناکو چنے چبوا دیئے چنانچہ وہ سکھ جتھوں کو ایک بڑے جتہ دار بابا آلہ سنگھ کو سرہند کا گورنر مقرر کر کے واقع اس افغانستان چلا گیا ستارہ سو چونسٹ میں سکھ دل خالص نے لاہور پر پھر قبضہ کر لیا اور تین سکھ سے پس آلار گوجر سنگھ سوبہ سنگھ اور لاندہ سنگھ نے لاہور اور درما کے علاقہ اپس میں تقسیم کر لیا اب یہ تسلط مستقل تھا لاہور سکھوں کے قبضے میں جانے کے بعد احمد شہ عبدالی نے بہت جز بز کیا مگر بڑاپے اور بیماری نے اس افغانستان میں ہی روکے رکھا تا ہم سکھوں کے لاہور پر قبضے اور باوی تقسیم کے تین سال بعد ستارہ سو ستاسٹ میں وہ پھر پنجاب آ گیا اب کی بار لاہور سکھ چھوڑ کر ادھر ادھر باغ گئے عبدالی نے روک ٹوک سرہند تک بڑھاتا چلا گیا قابل لوٹنے کے بعد وہ ابھی درہ اٹک کے پار ہی تھا کہ سکھوں نے نہ صرف لاہور بلکہ زراجل امرو تاس کے مقام پر اس قلعے میں ان کے افسران کو مار بگایا قلعہ روتاس میں تیونات علا افسر کا نام نور الدین روحان بامزیسہ یہ کام ایک طاقتوار سکھ جتہ سردار سردار چڑھت سنگھ نے کیا چنانچہ وہ روتاس سے دھنی چکوال اور اٹک تک کے علاقوں پر قابض ہو گیا تھوڑی ہی عرصے میں دریج جلم سے سہارن پور تک کے تمام میدانی علاقوں میں ابتدائی خالصہ راج قائم ہو گیا یہ خالصہ راج جتہداروں کے زیر انتظام تھا اور یہ ایک اپنے علاقے میں اپنے امان اور دیگر انتظام سنبھالتے سال میں ایک بار دوسرے کے موقع پر جتہدار اپنے مقدس مقام امرت سر میں جمع ہوتے یہ جتہ باقاعدہ حکومت کی طرز کے اطوار سے واقف نہ تھا چنانچہ انہوں نے مغلوں کے زمانے کی قواعد و زوابت جاری رکھے لگان بھی اسی طریقے سے وصول ہوتا اور مقدمات کے فیصلے بھی گاؤں کی پنجائز کر دی ستارہ سو چونسٹھ کے قریب پنجاب میں سکھوں کے بارہ بڑے جتھے قائم ہو چکے دے جن کو مسل میں بھی کہا جاتا تھا سردار چڑھت سنگھ جنہوں نے بعد میں یعنی ستارہ سو ستاسٹھ میں احمد شابدالی کی قلعہ دارنوردین خان بامزئی کو قلعہ روتاز سے بگایا تھا اور جیلم چکوال کے علاقوں پر قبضہ کیا تھا وہ سرچکیہ مسل کا سردار تھا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا دادہ تھا سرچکیہ مسل کی بنیاد اس نے ستارہ سو اکنجہ میرک کجرال میں اپنے گئی قسمہ سرچک میں رکھی تھی ستارہ سو ستر میں سردار چڑھت سنگھ کی وفات پر جب مہار سردار مہان سنگھ نے اس کی کمان سنبھالی تو اس وقت اس کی جنگی طاقت تقریباً پچیس سو سو سوار سے مہان سنگھ رنجیت سنگھ کا والد تھا چڑھت سنگھ نے قلعہ روتاز پر حملے کے بعد اسے مستحق کم کیا اور درہ جیلم کے مغربی طرف کے علاقوں پندہ دنخان اور گردنواں پر بھی قبضہ جمع لیا یہاں اس نے پہلے ہی ایک سال مضبوط قلعہ بھی تعمیر کرایا چڑھت سنگھ کے کھوڑا میں واقعہ نمک کی کانوں پر قبضے سے اس کی آمدنی بھی بہت بڑھ گئے اس نے چکوال میں دھنی لنڈی پٹی اور پٹوار کے علاقوں پر بھی قبضہ کیا اور یہاں کے ذمہ داروں کو اپنا مطی کیا گجران والے سے دھنی چکوال تک کے علاقے اب چڑھت سنگھ کے قبضے میں تھے جن میں سے اسے مجموعی طور پر تقریباً تین لاکھ روپے سالانہ آمدنی ہوتی تھی سردار چڑھت سنگھ نے پندہ دنخان اور کھوڑا میں نمک کی کانوں پر قبضہ کیا اور سکھوں کی ایک طاقتور مثل بھنگی کے سردار کے مخالف ہو گئے جس کے نتیجے میں دونوں مثلوں کے درمیان لڑائی معمول بن گئی ستارہ سو چڑھتر میں ایک ایسی ہی لڑائی میں سردار چڑھت سنگھ میدان جنگ میں اپنی نئی بندوق کی اچانک چل جانے سے موقع پاری جہاں باق ہو گیا ناظرین یہ خالصہ عید چکوال اور پنجاب کیسا تھا کہ پہلی قسط آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے آپ کو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں